شعانِ رسالت شعانِ صحابہ شعانِ اہلِ بیت شعانِ اولیاء اللہ حضرت مولانا علامہ عبدالکریم ندیم الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ شرفنا علی سائر الامم بھی رسالت منقصہو من بین الانام بجواب الكلم وجواہر الحکم صل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلا آلہ واصحابه وبارک اللہ سلم ما نتقل لسان بمدخه ونسخ القلم اما ما دفعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین ماہو شدہو علی الكفار رحمہ بینہم تراہم رکعان سجدن يبتغون فضلا من اللہ برزوانا سیماہم في وجوہهم من اثر السجود ذالک مسلهم في التوراة ومسلهم في الانجیل قال النبي صل اللہ علیہ وسلم اصحابیك النجوم فبعجیہ مقتدیتم احتدیتم وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رحمہ اللہ علیہ اللہم مبالئ من بالاہ بعادی من عادا وقال نبی صل اللہ علیہ وسلم ارحمہ امتی بی امت ابو بکر اشدہم في امر اللہ عمر استقہم حیاتم عثمان واقزاہم علی وقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم حبہ ابو بکر و عمر من الایمان وبغزہما کفر اوکم آقال رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ شاہکار دست قدرت ہے جمال مصطفیٰ چشم عالم نے نہیں دیکھی مثال مصطفیٰ اللہ 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 عظمتِ اصحاب آلِ مصطفیٰ وہ تھے بدرِ مصطفیٰ یہ ہیں ہلالِ مصطفیٰ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے جیسے محسے بولتا قرآن وہ تقریر ہے حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی ہے یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ درفشانی نے طریقت روح کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اور روح کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے جتروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا درے یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحہ کر دیا اللہ نے زینت بخشی ہے افلاق روشن تاروں سے اسلام نے رونک پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ہوتے ہیں خفا کیوں سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے تیسوں پار ابو غطر عمر ہیں سمو بسر عثمان والی ہیں قلب و جگر حضرت کے ہیں منظور نظر ہو کیوں نہ محبت چاروں وہاں تکبیر اللہ والاکری تعریف صحابہ زندہیاں سلام العلمنے möchte سلام علین لگنم امیرے موابیاں ہائے مکتب ان کے سب سے بڑے جو بدر و عہد میں جا کے لڑے واللہ تجلی پھیلی ہے دنیا میں انہی محباروں سے احساس صداقت رکھتا ہوں آئین عدالت رکھتا ہوں آنکھوں میں حیاء دل میں غیرت توفیت شجاعت رکھتا ہوں اسلام سے مجھ کو الفت ہے ایمہ کی حلاوت رکھتا ہوں ابو بکر عمر عثمان علی چاروں سے محبت رکھتا ہوں اے زمانہ مطرف صدیق تیری شان کا صدق کا اخلاص کا ایقان کا ایمان کا تجھ سے پہلا نور اسلام عرب میں اور شام میں مٹ کیا نام ارتداد و کفر کا تغیان کا انبیاء کے بعد ہے رتبہ ترہ سب سے بلان کا مقتدہ ہے تو علی کا بو ذرو سلمان کا امان محمد امین محمد جسار محمد جمین محمد وزیر محمد معین محمد مشیر محمد قرین محمد سبردار مہر نگین محمد ابو بکر صدیق دین محمد سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا دنوش شریف عبادت کی دیئے سے اونچی عواص پاتھ اللہم صلی علیہ وسلم علیہ آلی محمد کمہ صلی تعالی ابراہیم وعلیہ آلی ابراہیم اللہم مبارک علاب احمد وعلیہ آلی محمد کمہ صلی علیہ آلی ابراہیم وعلیہ آلی ابراہیم وعلیہ آلی ابراہیم انکہ حمید مجید لائک سب تازیب تکریم صدر زیبقار حضرت اقدس مولانا غلام فریص صاحب ہزار بھی دامت برکات ہوں قابل قدر مقتدر علماء اکرام واجب الاحترام برادران اسلام بزرگو دوستو اور بھائیو اور اگر میری آواز پہنچ رہی ہے اور وہ سن رہی ہیں تو میری اسلامی مائے بہنے اور بیٹھیں آج کا یہ عظیم الشان اجتماع آپ کے شہر گوجرنوالا میں عظمت اصحاب رسول اور اہل بیت کانفرنس کے عنوان سے انعقاد وزیر ہے میں اس حوالے سے اس بشت کی انتظامیہ اور اس شہر کے تمام ان بزرگوں کو خوابت یو بندی بریلوی اہل حدیث کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں سلامِ عقیدت اور خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں کہ بیس بائیس سالہ عظیم تاریخ ہے ہر سال اس علوان سے اس استماع کو انعقاد وزیر کر کے تمام مکاتب فکر کے علماء اور جید بزرگوں کو دعوت دے کر اصحابِ رسول کی محبت اور اہلِ بیت کی عقیدت اہلِ ایمان کے دلو میں آپ پہوست کرتے ہیں اس کی جزا اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں قابلِ قدر دوستو رات کا ایک بچ چکا ہے آدھی رات بھی چکی ہے زلہ رہیار خان خان پور سے اتنا لمبا سفر ہے کہ کم از کم پندرہ گھٹے یہاں تک پہنچتے لگے اور میں نے ابھی فراغت کے بعد پھر وہی سارا سفر کرنا ہے اور یہ نصیب کی بات ہے کہ جلسے کا شباب جلسے کا جوبن جلسے کا غوصل مجھ سے پہلے حضرت مفتی صاحب نے لٹا ان سے پہلے دیگر مشایت اور علماء اپنے عمد انداز میں گفتگو کر گئے ہیں قابلِ قدر دوستو صحابہ اور اہلِ بیت کی عظمت کے حوالے سے باتیں ہیں میں صرف چند ایک باتیں گنی چونی زیادہ لنپی چوڑی کوئی تفصیلی گفتگو کرنا اس وقت مناسب نہیں کہ رات کافی گزر چکی ہے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرف کرنا چاہتا ہوں آپ توجہ فرمائیں گے یقیناً مجھے بھی فیدہ ہوگا آپ کو بھی فیدہ ہوگا قابلِ قدر دوستو قرآنِ مجید کی قائطِ کریمہ جس کا سہارہ میں نے اپنے صدقے میں لیا ہے اس میں اللہ نے محبوب کا تعارف بھی کرایا ہے اور محبوب کے یاروں کا تعارف بھی کرایا ہے اس لئے صحابہ رسول کے تعارف سے پہلے امام الانبیاء والمرسلین خاتب النبیجین سید اللہ بلین والآخرین سیدنا مولانا محمد الرسول اللہ سب کئی صلی اللہ علیہ وسلم رحمتِ کائنات کی شخصیت کو سمجھنا ان کی ذاتِ حدث و ان کی خسنی کو پہچاننا ہر ایمان والے کے لئے ضروری ہے ابو بکر کی شخصیت سے عقیدت اور محبت نہیں عمر کے نام سے عقیدت اور محبت نہیں عثمان کے جسم سے عقیدت اور محبت نہیں حلیقتِ عبی طالق کے نام سے عقیدت اور محبت نہیں ان سب سے ہمیں محبت ہے تو رسول اللہ کی محبت ہے اس لئے اس محبت کا اصل محور و مرکز آمنہ کے درے جتیم نبی کریم رعوف الرحیم علیہ تحییت و تسلیم کی ذاتِ اختصہ ہے ذاتِ گرامی ہے اللہ کے محبوب سے اگر محبت نہیں تو پھر میرا اور آپ کا ایمان نہیں میں اور آپ جتنی لاکھوں ہزار انعرے لگاتے رہیں جذبات سکھاتے رہیں جتنی عقیدت کا اظہار کرتے رہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں اس لئے اسلام کی سب سے پہلی بنیاد محبت رسول ہے اس حوالے سے میں نے یہی آیتِ کریمہ تلاوت کی ہے محمد الرسول اللہ واللزین ماہو اللہ نے سب سے پہلے محبوب کا تعارف کرایا پھر پیغمبر کے یادوں کا تذکرہ شروع کیا واللزین ماہو تفسیرِ مزہری کے بقول ستی کے اکبر اشتاو علیٰ کفار عمر بن خطاب رحمہ و بیلہم عثمان بن اففار تراہم رکان سجدہ حیدر اکرار دیگر صحابی رسول کا تذکرہ اسے پہلا ذکر مصطفیٰ کا محمد اللہ کے رسول ہیں سب کو صلی اللہ اونچی واسے اونچی واسے مسلمانوں یہ نام محمد الرسول اللہ مسلمانوں کے کلمے کا ایک حصہ ہے میں اور آپ سب کلمہ گو مسلمان پیٹھے ہیں سب حضرات سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کلمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے پہلے حصے کو توحید کہتے ہیں دوسرے حصے کو عقیدہ رسالت کہتے ہیں اور یہ بھی عقیدہ کے طور پر یاد رکھئے کہ مسلمانوں اور غیر مسلموں میں میں سب سے بڑا انتیاد اور فرق بھی یہی ہے کہ جتنے مسلمان طبقات ہیں ان کے کلمے کے دو ہی حصے ہیں اس میں کمی بھی کفر ہے اس میں اضافہ بھی کفر ہے بلکہ جتنے انبیاء اور رسول دنیا میں تشریف لائے ہر نبی کے کلمے کے دو جوستے لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ لا الہ الا اللہ نوح النفی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم و خلیل اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ قلیم اللہ لا الہ الا اللہ دعوت و خلیفت اللہ لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ لا الہ الا اللہ عیسیٰ رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہر پغمبر کے کلمے کے دو جزو ہیں حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ جناب سیدنا حارون اللہ کے نبی بھی تھے نبی وقت کے خلیفہ بھی تھے مگر ان کا نام بھی کسی کلمے کا جوز نہیں بنا تو یہ مسئلہ سمجھ آیا کہ کلمے کے دو ہی جوز ہیں مسلمانوں کا کلمہ اہل ایمان کا کلمہ انبیاء کا کلمہ اہل حق کا کلمہ اس کے دو جوز ہیں اس میں جو قلع کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے اس میں جو اضافہ کرے وہ بھی اسلام سے خارج ہے بھی اسلام سے میری بات کو سمجھیں ہم مسلمانوں کے کلمے کی چند خصوصیات ہیں اور وہ ایک بڑی عزبت کی بات ہے آپ اپنے کلمے پر غور کریں ہر نبی کے کلمے کا پہلا جوز لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید رہا ہے لیکن دوسرے جوز میں تفتیلی آتی رہی اور وہ تفتیلی اس لئے آئی نبوت بدلتی گئی کلمے کا دوسرا حصہ تفتیل ہوتا گیا آدم کا زمانہ تھا تو آدم صفی اللہ نو کا دور آیا تو نوح النجی اللہ ابراہیم کا دور آیا تو ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ کا زمانہ آیا تو موسیٰ کریم اللہ لیکن توحید کا حصہ کسی کے دور میں نہیں بدلا اس لئے اسے ہر نبی کی آمد کا مقصد اللہ کی توحید کا اعلان اللہ کی بہداریت کا اقرار اللہ کی توحید کو دنیا میں بتانا اور سمجانا ہے اس لئے اسے دوسرا جوز تھا وہ تفتیل ہوتا رہا اس سے ایک مسئلہ سمجھ آیا کہ اس کلمے کو پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سے پہلے جکلے کلمے پڑھے گئے ہر کلمے کا پہلا جوز لا الہ الا اللہ یہ جوز بغیر نکتے کے ہے اس میں کوئی نکتے والا حرف نہیں نہ لا میں نکتہ ہے نہ الہ میں نکتہ ہے نہ اللہ میں نکتہ ہے مگر جب توسرا فرق توجہ جب توسرا حصہ آیا اس میں تفتیل ہی آئی اس میں نکتے آئے اس میں حکمت علماء نے یہ لکھی ہے کہ لا الہ الا اللہ اس کا معنی یہی ہے اللہ کے سوا کوئی معبود و مقصود و موجود نہیں جب یہ مقصود کوئی نہیں ہے اس لئے اس قصے میں نکتہ کوئی نہیں اور جب دوسرے کلمے کا جوز آیا اس میں نکتے آتے گئے اشارہ اس طرح تھا کہ نبی آتے رہیں گے آدم صفی اللہ اس نکتے نے بتایا آدم آخری نبی نہیں بعد میں کوئی اور آئے گا نوحن نجی اللہ آخری نبی نہیں کوئی اور نبی آئے گا ابراہیم خلی اللہ آخری نبی نہیں بعد میں کوئی اور نبی آئے گا یوسف شدیک اللہ آخری نبی نہیں کوئی اور نبی آئے گا دعوت خلیفت اللہ آخری نبی نہیں کوئی اور نبی آئے گا عیسیٰ روز اللہ اس قلنے میں بھی نکتے ہیں بعد میں کوئی اور نبی آئے گا اور جب پاری آئی آمنہ کلال کی صاحب جمال و کمال کی محبوب زلجلال کی فقر الرسول کی مولا اکول کی امام الرابہ بلی رب اللہ خریم کی راحت اللہ لاشکیم کی مرادم رستحقین کی محبوبہ رب العالمین کی مسلمانوں قلمہ بھی وہ حصے میں 200 گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہ لا الہ میں نکتہ ہے نہ محمد الرسول اللہ میں کوئی نکتہ ہے اشار اس طرف تھا کہ جب کتکل میں نکتے آتے رہے نبی آتے رہے جب نکتہ ختم آقا کے نبوت ختم لا الہ الا اللہ اس کی واحتانیت ہے محمد الرسول اللہ آقا کی رسالت ہے اس پہ ربوبیت ختم ان پہ نبوت ختم اس پہ علوہیت ختم اس پہ رسالت ختم وہ رب العالمین یہ رحمت اللہ العالمین وہ خدا یہ مصطفیٰ وہ رب العلا یہ شمچ الزہا اس کی ربوبیت اس کی نبوت اس کی علوہیت اس کی رسالت اب کروڑوں کیامتے پر پا ہو سکتی ہیں علوہیت کے تخت پہ جائے کوئی نہیں سکتا نبوت کے تخت پہ کوئی نیا نبی آنے علوہ بہن بجے میرے نہ روکی ضرورت نہیں بس اصحابِ رسول ورسالت عدوہ by صحابہ علی احجاب شبال اللہ اُن thi قلام فرے شبال ہزار ہی غلاء اللہ عدداخر لطیب غلاء آری محمد پہل شبد غلاء آسفπό lim توجہ بھائی یا کچھ میری بھی سنو یا تمہاری سنتا رہوں محمد الرسول محمد اللہ کے رسول ہیں سارے بولو محمد اللہ کے رسول ہیں اس میں ایک نقطہ بتاؤں آدم سے عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان کی نبوت نبی کے جانے کے ساتھ ان کا زمانہ نبوت علاقہ نبوت دونوں ختم اور جب محبوب آئے نہ زمانہ ختم نہ علاقہ نبوت ختم جہاں تک اس کی ربوبیت کے تذکرے ہوں گے وہاں تک ان کی نبوت کے تذکرے ہوں گے محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس پر کجیب نقطہ کتابوں میں ہیں لا الہ الا اللہ یہ بھی بے نقطہ محمد الرسول اللہ یہ بھی بے نقطہ لا الہ الا اللہ اس کے بھی بارہ حرف محمد الرسول اللہ اس میں بھی بارہ حرف لا الہ الا اللہ اس میں اللہ کا ذات نام لفظ اللہ موجود ہے محمد الرسول اللہ آقا کا ذات نام محمد موجود ہے لا الہ الا اللہ اللہ کی صفت خاصہ علوہیت موجود ہے محمد الرسول اللہ آقا کی صفت خاصہ رسالے سے وجود ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے نام میں بھی چار خرف ہیں محمد الرسول اللہ محبوب لفظ محمد کے نام میں بھی چار خرف ہیں اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ بے نکت کلمہ یہ اس متعبقت معافقت کا کلمہ بتاتا ہے کہ آقا پہ نبوت اور رسالت ختم ہے اب محمد کے بعد نبوت نہیں آئے گی جب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب کسی نبی کا چہرہ دیکھ کے کوئی نیا صحابی نہیں آئے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ دیکھیں ایک عجیب بات کہتا ہوں توجہ کرنا امام آلوسی نے اس نکتے کو لکھا ہے اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ کیا اللہ ذوق سے بائد سے شوق سے غلولے سے محبت سے میں ویسے بھی قادری ہوں ہمارے نہ تو ذکر بل جا رہے ہیں توجہ سے ہر تم اللہ اللہ کر نور سے اپنا سینہ بھر اے جیئے تو اس کا ہوتر جی مرے تو اس کا ہوتر اللہ کے نام میں بڑی لذت ہے ہمارے شایف ترخواستی مرہون پہا کرتے تھے اللہ کے بڑے مزے جو چاہے چاہے کبھی در انہائی میں بیٹھ کر اس کا ذکر کر کے دیکھا کہ وہ کتنی تسکیر ملتی ہے کتنی لذت آتی ہے اللہ اللہ کیا کہا آپ نے اللہ میرا سوال توجہ آپ نے اللہ کہا لب ملے ہیں زور سے بولو کہو محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لب ملتے ہیں جڑتے ہیں مفتی صاحب سے مادر کے ساتھ شیخ صاحب سے یہ بیسے اپنی جگہ پر کہ کوئی نام چومے نہ چومے محبوب کا نامی اتنا حسیر ہے کہ چومے بغیر عدائی رب نے نامی اتنا حسیر بنایا ہے کہ پیسے مت کرنا میں نے نامی اتنا بنایا اللہ کہے اللہ کہے لا الہ اللہ کہے حوہو کی تصویر پر رکھتے رگا چلے کار ہزاروں مرتبہ دن میں مسلمان نہیں ہو سکتا فقط خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا بجد حق محمد کامر ایمان ہو نہیں سکتا تو لا الہ اللہ کہے مسلمان نہیں جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہے گا محمد کہنے کی دیر ہے لب ہی مل جاتے ہیں رب ہی مل جاتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ علماء 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 جو لکھا ہے وہ بڑا عجیب انہیں لکھا اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے باقی سب صفاتی نام رحمان ہے رحیم ہے کریم ہے ستار ہے جبار ہے وہاب ہے کہار ہے ہائی ہے قیوب ہے سب سب صفتے ہیں ذاتی نام کیا ہے رحمان لکھائے کہ ذات اور صفات میں فرق یہ ہے توجہ کر نا ذاتی نام سے صفاتی نام میں سے ایک حرف نکال دو تو مانا مطلب ختم ہو جائے رحمان بہت بڑا مہربان مبالغہ را نکال دو تو حبان کوئی مانا رحم رحم کرنے والا را نکال دو تو حیم کوئی مانا قیوم اپنی قدرت و قمال سے قائم تاغ نکال دو تو حیم کوئی مانا نہیں ستار سعیبو پردے ڈالنے والا سیر نکال دو تو تاغ کوئی مانا نہیں غفار بخشنے والا غین نکال دو تو فار کوئی مانا نہیں ذاتی نام ہے ایک علف دو لام ایک حا اللہ لا الہ اللہ رحی القیوب اللہ سے علف نکال تو دو لام ایک حا بن جائے گا للہ اسلام کو نکال دو تو ایک لام اور ایک حا لہ قرآن کہتا ہے لہ من اسلام کو نکال دو تو صرف اللہ لا الہ 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 اللہ کی صفت کا تذکرہ مسلمان یہی امتیار میرے محبوب تیس میں گرامی نام نام محمد میں ہے آدم سے عیسیٰ تک اسی پیغبر کا آپ نام لے آدم لکھے اس کا مانے کندمی رکھ والا آدم سے الف نکال دو دم کوئی مانا نہیں نوح کے مانے عمت کے غم میں رونے والا نون نکال دو کوئی مطلب نہیں یوسف کے جب ایک حرف نکال جائے مفہوم ختم میرے پیغمبر کا نام ہے محمد سب صلی اللہ محمد 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 تاریف محمد تاریف محمد جس کے اٹھنے بیٹھنے کی تاریف چلنے چلنے کی تاریف نشست و برخاص کی تاریف رفتار اٹھنے تاریف محمد محمد تاریف اس کے قدر کی تاریف اس کی اداعوں کی تاریف اس کے یادی کی تاریف اس کے خاندار کی تاریف اس کے اہل بیت کی تاریف جو اسے جڑ جائے وہ بھی قابل تاریف محمد سب سے پر کر تاریف کے قابل توجہ ممیم کار دو تو تین حرف بچے گی ہم تکی تاریف کو کہتے ہیں ہم سے حال دو تو دو حرف بچے گی مم 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 کمانا لوگوں کو نیکی کی طرف کھین مم 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 دو صرف دال 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 والد خیر دنیا دو ہدایت کا راستہ دکھانے محمد محمد الرسول محمد 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 الرسول اللہ سب بات محمد اللہ کے رسول ہیں سب ایک عجیب بات کہتو میرے طرف دیکھ نا کسی نبی کے بات کو بہت اچھا اللہ کے محبوب ہی اکیل نبی ہے جن کی نبوت کیا مرکت ہر بھی آیا دنیا سے چلا گیا اس کے جانے سے اس کی نبوت اور علاقہ اور زبانہ ایسا جی آئے گے میرے محمد الرسول اللہ کی نبوت میں آئے گے ان کے محقات ہوں گے ارے اس سے بڑھ کر اور کیا عزمت ہوگی اس زمانے کے امام کے پیچھے ایسا نبی عالم ایک برزخ میں نبوت ہے مر رب وک ماد وک مان نبی کا محمد الرسول اللہ کی کل میدان معاشر میں نبوت ہوگی جہاں پر پغمبر سر سجدے میں رکھ کر اللہ کا حضور امت کی نبوت کی اعلان ہوں گے یہ قلیدہ انبان ہے اس پر مفتگوہ تو پھر جسی پہ ہوتی رہے گی کہ محمد رہتے اس کو آنے سے پہلے بھی اس کی تعریف جانے کے بعد ایک بات اور بھی سمجھا دوں توجہ سے میں انتہیم آذر کے ساتھ متحدہ متفقہ ماحول ہے میں علماء جوبن کا رضاکار اور طالق مان مجھے عزاز حاصل ہے کہ شیخ صرف فراز خان صفتر سے مجھے تعلمت ہے مجھے عزاز حاصل اہم نے مفتی محمود سے بخاری کے سبق پڑے ہیں میں نے کاریط ید دارلوم کے محمود سے بخاری کے سبق پڑے ہیں مجھے شرف اور قدس ہے میں اپنے لئے ساتھ سمجھتا ہوں علامہ کشمیری مولنہ محمود شریف جو انبر شاہ کے علم قوار اس سے بہت سمجھتا میں صرف ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں صدارت علامہ صاحب کی ہے یہ یہ صدر بیٹھے ہیں اس پورے جو دوام جہاں پر بھی جو شخص سن رہا ہے صدر ان کی ہے صدر مملکت جہاں محفوظ ہیں اور پھر میں تو آل شنف والجماعت علماء دوبت سے تعلق رکھتا ہوں اور میرے عقیدہ ہے ہم ضرور پڑھتے ہیں نبو پت کی ذات اقترس پہ پہنچتا ہے جو وہاں جا کے پڑھتا ہے محبود سنتے ہیں میں اس عقیدہ کی بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں عرش و قرصی ہو لوگ و قلم ہو جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں محمد کی ربوبت ہے محمد الرسول اللہ سب بھائی اگلی بات شروع کر رہا توجہ کر عنوان ہے عظمت صحابہ سارے بولے کیا ہیں بھائی توجہ سے میری بات کو سمجھ رہا حضور اکدرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام بڑے مشہور ہیں کتنے کتنے کون کون سے میری طرف دیکھنا کائنات میں ہر آدمی کا ذاتی نام ایک ہوتا ہے دو نہیں حتی اللہ کا ذاتی نام بھی نہیں سمجھے اللہ کا ذاتی نام حضرت علامہ صاحب بیٹھے ہیں نام تو غلام فرید شیخ بن گئے تو صفت بنی کاری بنے تو صفت بنی عالم بنے تو صفت بنی علامہ بنے تو صفت بنی آگے جو کچھ کہیں سب صفتیں ہیں نام سارے بولو نا نام نام ایک نام ایک ہی ہے جتنی صفاق لگتی چلی جائیں جبریل ایک نام ہے میکیل ایک نام ہے آدم ایک نام ہے نوح ایک نام ہے ابراہیم ایک نام ہے یوسف ایک نام ہے یونس ایک نام ہے سب کا نام ایک ہی ہے حتیٰ اللہ کا نام بھی یہ کا حکمت ہے کہ حضور کے نام دو ہیں آقا کے نام کتنی ہیں محمد آر جو سے بولو محمد آر اس پہ جو لقات علوا نے لکھا ہے اس تفصیل میں نہیں جاتا تازی ظاہد الحسینی نے بڑا عجیب اکتہ لکھا اپنی کتاب میں ایک مختص گزرے ہیں ابل برکات ان کی چودہ پشتوں میں یہ نام تھا محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن اپنا نام بھی محمد باب کا نام بھی محمد محمد ایک عرب میں کبرستان ہے انہیں اپنی کتاب میں اس کا حوالہ لکھا ہے جس کساب کبرستان کا نام مقبرت المحمد یون ہے ہر شخص اس میں دفن ہے جس کا نام محمد مسلمان سنو ایک جملہ میں ایک حدیث پڑی تڑک گیا حضور نے فرمایا جس کو اللہ تین بچے دے میں تحقیصا بن نعمت کہتا ہوں میں تین بچے ہیں میں تین وں آج تم یہاں اس کی قدر کرو شاف روز جزا محبوب کبریان نے کہا کل قیامت کے دن میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کر جنت میں لے جاؤ گا اللہ اس نے اس بچے کی عزت کی تھی جس کا نام میرے نام سے ملسا تھا میرے نام کی محبوت کی وجہ سے اس کو جنت میں بھیج دیں بھائی توجہ میرے طرف آقا کے نام کتنی ہیں زور سے بولو ایک ہے محمد اور دوسرا یہ دو نام کیوں ہیں توجہ سے بات اور پہلا نام کون سا ہے محمد ہے یا آمد سنو تو صحیح توجہ 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 محمد کے معنی شیخ بیٹھے علماء سارے بیٹھے میرے دائیں بھائیں بزرگ ہیں محمد سب سے زیادہ قابل تعریف کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں نہیں بلکہ اس سے بھی اور زیادہ حسین ترجمہ یہ ہے محمد اسے کہتے ہیں کہ جگ بھی اس کی تعریف کرے رب بھی اس کی تعریف اللہ جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں اگلا اگلا جمعہ یہ تو پتہ چل گیا توجہ کرنا محمد سب سے زیادہ قابل تعریف اب دوسرا لفظ ہے احمد احمد کے معنی وہ حسنی جو پوری کائنات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی تعریف کرے اسے احمد سارے بولو اسے کیا کہتے ہیں احمد اچھی اب ذرا میرے طرف توجہ کرنا اللہ اللہ آقا نامدار رحمت کائنات کی اس دن یہ بھی مبارک زندگی اقدس حضور اکرم کی کتنے سال کی سارے بولو اعلان لبوت کے بعد کتنے سال ہے اب ذرا توجہ سے میری بات سمجنا احمد کے معنی ہے سب سے بہتر رب کی تعریف کرنے والا اللہ کے نبی نے دنیا کی زندگی گزاری نبوت کے دور کی تیس سال کتنی کتنی تیس سال اس زندگی میں یقیناً محبوب نے اپنے رب کی تعریف کی نو نو علیہ نے کتنے سو سال تبلیغ کی سارے بولو احمد کمانہ رب کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ایک آدمی تقریب کرے تین گھنٹے دوسرا آدمی تقریب کرے دس منٹ ایمانداری سے بتاؤ زیادہ تقریب کس نے کی اب نو تبلیغ کرے ساڑھے نو سو سال وہ اللہ کی کبریائی پتھروں میں بیان کرے وہ تب بھی نو ہے میرے نبی تیریس سال بیان کرے یہ احمد بن گئے یہ کیا ہوئی نہیں سمجھ نہیں سمجھ نہیں وہ ہزار سال اللہ کی تعریف کرے تب بھی ابراہیم ہے آدم ہے نو ہے یوسف ہے یونس ہے زکریہ ہے یہی چیز ہے یہ ان ناموں میں ہیں احمد نہیں جس نے تیریس سال تعریف کی وہ احمد کیسے بنے دی وقت تو تھوڑا تھا تعریف سب سے زیادہ کیسے ہوئی توجہ کر نظر میں ایک بات سمجھ جانا چاہتا معارف القرآن مفتی محمد شفیر احمد اللہ کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تک مفتی صاحب پڑھاتے ہیں ان کے مدرسے میں انتحان ہوتے ہیں مفتی صاحب یہ تفسیر میں نقل کی ہے کہ حضور فرماتے جس وقت اللہ نے یہ سوال کیا توجہ کرنا توجہ کرنا پوری کائنات کے اضباع اللہ کے سامنے تھی لیکن میں اپنے رب کے بلکل سامن توجہ بھئی توجہ ہے میری طرف کے نہیں میں اپنے رب کے بلکل سامن لیکن مجمع تو سارے ہی میرے سامنے ہیں لیکن کوئی ایک ایسا بھی تو ہوگا جو بلکل سامنے ہوگا جس کی آنکھوں میں آنکھوں ہو جس دیکھ کے بات کی جارہی جارہی فرمائے جب رب نے پوچھا نا میں تمہارا رب ہوں اللہ کے سوال کی جلالت اور رہیبت اور روح اتنا تھا کہ سب شسطر تھے کوئی نہ مولا سب سب تھے معبود فرماتے میں ہی سب سے پہلا اس لیے تو اول ہے اول بھی آخر بھی توجہ میں سب سے پہلا تھا جس نے کہا بلا شہد میں نے کہا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے توجہ کرنا اب مجھ سے سن کر آدم نے بھی کہا کہ تو ہمارا رب ہے نو نے بھی کہا تو ہمارا رب ہے یوسف نے بھی کہا تو ہمارا رب ہے صدیقین نے بھی کہا تو ہمارا رب توجہ کرنا جو بات سمجھانا چاہ تو اس طرف ہو پوری توجہ سے سمجھنا شیخ صاحب استاد ہیں مولان صلی فراز خان ستر استاد ہیں ستر اسی نبی سال پڑھا ہے نہیں میں کہتا وہ ایک طالب ان کو پڑھائے ایک پچاگ ایک ہزار کو پڑھا دے میں احمد سے پوچھتا ان کو اللہ کی علوہیت بلا شہد نہ کہ کر میرے محمد نے سکھایا آقا استاد ہیں سب نبی شگز ہیں شگز جتنی بھی تبیان کرے جتنی تعریف کرے جتنی سبت پڑھائے جتنی تبلیغ کرے جتنی آباز کرے جتنی نصیحت کرے جتنی لوگوں کو ہدایت کے راستہ دکھائے استاد کا مقابلہ نہیں کر سکتا پہ کیامت تک پوری کائنات جتنی رب کی تعریف کر رہی ہے یہ میرے محمد کی شکھائی ہوئی ہے اس لئے حضور احمد سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرنے والے آدم تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں محمد کر رہے ہیں لو رب کی تعریف کرے حقیقت میں محبوب کی زبان ہے یوسف اور یونس کہیں حقیقت میں اللہ کے در زتیم کی زبان ہے کیا وجہ تک جتنے امت رب کی تعریف کرے گی حقیقت میں محمد ہی رب کی تعریف کر اللہ حقیقت محمد 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 دادا استاد تو بن جائیں گے لیکن شگر ہزاروں جتنے آئیں گے سب جسے کہے گا یہ میرے استاد یا کوئی کہے گا میرے استاد کا تو استاد ہے میرا نہیں نہیں بھائی جو ان کے شگر دن کے شگر دن کے شگر جتنے بنے جائیں گے عزاز تو ان کو ہی ملے جا توجہ سے بات اس لئے حضور بن احمد سب سے بڑھ کر رب کی تعریف کرنے والا میری طرف دیکھنا زوگ کی محفل ہے زوگ کی انداز میں سمجھانا چاہتا ہوں جلزہ ہو رہا ہے جلزہ مبلغ آ رہے ہیں باعث آ رہے ہیں معلم آ رہے ہیں مدرس آ رہے ہیں بیان کر رہے ہیں تبلیغ تقریر تحریر ہو رہی ہے سٹیس سیکٹری صاحب اپنا فریضہ آ کر رہے ہیں میری طرف دیکھنا سمجھانے کے لئے ایک بات کہتا ہوں تقریریں ہو گئیں یہ جلسہ ہو گیا ان کا ایک اپنا انداز ہے لکھار بھی ہے حسن و جمال بھی ہے سفید چہلے پہ کالیس دستار پہ حسن ویسے بھی نگالہ ہوتا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ میری طرف دیکھنا اب جب جلسہ ختم ہوگا تو لوگ تفسرے کریں گے حضرت مفتی صاحب نے تقریر میں کمال کر دی فلان صاحب نے تقریر میں بڑے نکتے بیانتے ہیں فلان اپنی مفتیبوں میں بڑی اچھی بات ہیں اب ایک آدمی کہے گا یہ تو سارا پتہ چلا کہ یہ شہر صاحب تھے وہ مفتی صاحب تھے وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب تھے وہ فلانے عالم تھے لیکن وہ جو ان کا تعارف کرا کے بتا رہا تھا وہ کون تھا نہیں سمجھو یار وہ حسین چہرے والا کون تھا جو ان کے تذکرے کر رہا تھا نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھو لوگ پوچھیں کہ وہ کون تھا اب اس کے تعارف کی ضرورت میرا مجدان کہتا ہے مجھے مخطقی معاف کر دیں میں وائز آگی ہوں وائز ہو کہ اپنے نکتے ہوتے ہیں اس لئے آپ سباد رب کے ساتھ میرا صورت کہتا ہے جب پیغمبر نے کہا بلا شاہدنا اللہ تو ہمارا رب ہے سب نے رب کو رب تو مان لیا اب سب کو تو جرت نہ ہوئی رب کے سامنے بولنے کی لیکن جو مقربین تھے جن کو انبیاء اکرام کہا گیا انہوں نے کہا ہوگا مالک تیرا تو تعارف کا پتا چل گیا کہ تُو رب ہے اس نے کہا توجہو 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 ربہ اتنا تو پتا جس نے تیرا تعارف کرایا ہے وہ کو ازباد مصطفہ مصطفہ ربہ مصطفہ 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 ان کا تو تعارف قرار یہ چون ہیں آئے اللہ نے کہا اس کا تعارف ہر ایک کو نہیں کراتا تم خاص خاص کٹھے ہو جاؤ آئے آئے پھر سب کو جمع کر کے کہا بائز اخذ اللہ بیسا پھر نبیو رسولو میں تم سب کو بھیجوں گا سب کے آخر میں سمجا کم رسول سمجا کم بولو 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 اللہ نے آقا کو یہاں لفظ رسول کہا اس لئے صرف محمد کے کلمے میں رسول اللہ ہے اور یہ کے کلمے عشاء اس طرف تھا کہ یہ کلمے کا لفظ رسول بتاتا ہے یہ وہی رسول ہے جس رب نے وعدہ سمجا کم رسول پھر ان کو بھیجوں گا میرے طرف دیکھنا جب آقا نے کرایا رب کا تعارف تو آقا بنے احمد اور جب رب نے سب کو کٹھا کر کے محبوب کا تعارف کرایا تو اب مصطفیٰ بن گئے محمد محمد الرسول اللہ سب کو صلی اللہ آو بھئی اگل عشاء شروع کریں عظمت صحابہ سارے بلو عظمت یہ عنوان تو ایسا ہے پھر کبھی ایسا مشتر کا جلسہ محبت رسول کا میرا کیا آپ سے سوال یہ ہو سکتا ہے چاند آسمان پہ چمکتا ہے سب کو بھلا لگتا ہے ہر آدمی کے نظر چاند پہ داتی ہے آپس میں نہیں ٹکراتی کائنات کے محبوب تو محمد ہیں ان کی نگاہ بھی ان پہ ہے میری نگاہ بھی ان پہ ہے سرف راز خان شفتر کی نگاہ بھی ان پہ ہے ہم سب جب دیکھتے ان کو ہیں آپس میں کیوں ٹھگراتے ہیں چاند کو کیوں نہیں دیکھتے آپس میں کیوں ٹھگراتے توجہو بھائی میرے طرف دیکھنا محمد اللہ کے رسول ہیں صدیق نبی کے ساتھ سارے بھولو صدیق نبی کے ساتھ یہ ترجمہ ملخری نے کیا صدیق نبی کے اب میں اس موضوع کو شروع تو بڑی لمبی بات ہوں گی ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں مختصر تقریر ادھار ہوگی بھولنے تو دو بھولنے تو دو گیا یہ بھی اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے مولنہ آزاد کے ساتھ رہتا تھا میں مولنہ آزاد کو کہا آپ کے گناہوں کا بہترین کفار یہ جائے اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ بخش جائیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کر دیں گے اللہ نہیں پچھیں گے توجہ بھئی یہ بہرہ بڑا مقبود دوست ہے توجہ بھئی میرے طرف دیکھیں سب کی توجہ میرے طرف ہے دنیا بھالو ایک تمہارا سورج ہے ایک میرا سورج ہے وہ زمین کا سورج ہے یہ نبوت و دین کا سورج ہے وہ اس جہان کا سورج ہے وہ صبح طلوع ہوتا ہے شام کو غروب ہوتا ہے یہ جس دن سے طلوع ہوا ہے کروڑوں قیامتے تو برپا ہو سکتی ہیں آفتاب نبوت کو غروب توجہ کرنا جو میں بات کہنا چھپو اس طرف دیکھنا حضور ہے نبوت کے سورج سارے بولو نبوت کے سورج اچھی بات سے نبوت کے سورج اب یہ سورج تھا درمیان میں میرے طرف دیکھنا جو میں نقصہ بنا رہا سورج درمیان میں ہے اب یہ جو چراغ بھتی روشنی جل رہی ہے اس کی روشنی اوپر بھی جاتی ہے جو روشنی اوپر گئی تو وہ اوپر بنے آدم سے عیسیٰ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار نبوت کے ستار سارے سمجھے نبوت کے اور جب روشنی نیچے آئی اب اب بکر سے وحشی تک ہدایت کے اس لئے فرما صحابہ کو نبوت کے ستارے نہیں کہا گیا ہدایت کے ستارے کہا گیا وہاں آقا نامدار کو نبوت کا سورج کہا گیا باقی سب انبیاء کے متعلق اِنَّكَ شَبْسٌ وَالْمُلُوكُ كَوَاكِبُو اِزَا تَرَا قَلَمْ يُبْدِ مِنْهُنَّ كَوْكَبُو آدم بھی نبوت نبوت کے ستارے یونس بھی نبوت کے ستارے شیز بھی نبوت کے ستارے تانیار بھی نبوت کے ستارے وہ ستارے تھے محمد سورج ہے یہ جب ستاروں کی نبوت کی روشنی اوپر گئی تو پہلے نبی بنے جب نیچے آئی تو پاک نے شہابہ بنا بلکہ ایک آسان لفظ بتاؤں ہمارے ایک عالم گزریں سید رول رسی شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ہمارے اسطاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے میاں توجہ توجہ آدم سے ایسا تب ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کے کمالات کو جمع کرو حسن محمد بنتا ہے توجہ 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 آدم سے عیسیٰ تک سب کو کٹھا کرو حسن محمد بنتا ہے نبوت کے حسن کو نکھارو تو صحابہ آدم کی عنابت لے آؤ نو قبل والے تبلیغ ہو عبراہیم کا جوش توحید ہو عیسیٰ کی رضا جوئی ہو یوسف کا حسن ہو لود کی حکمت ہو دانیال کی محمد ہو زکریہ کا وقار ہو یحییٰ کی پاک دابنی ہو موسیٰ کی کمالات ہو عیسیٰ کے موجزات ہو از آدم تا عیسیٰ تمام انبیاء کے محاسن و مزہ کمالات کو کسی گلدستے میں سجاؤ اس کا کوئی نام تجویز کرو ایک ہوگا کہ کائنات خسن جب پھیلی تو لا محدود تھی اور جب سمتی تو تیرا نام بن کر رہ گئی اور کسی نے تو بڑا عجیب کہا تھا رنگ خشبو سبا چاند تارے توجہ کرو تو رنگ خشبو سبا چاند تارے کرن پھول شبنم شفق آب جو چاند دنیا کی ہر حسین اس چیز تیری دلکش جوانی کی تکمیل میں حسن فطرت کی ہر شئے کام رب رہ ساری کائنات کو سمارہ سجائی تیرے حسن کے لئے آدم سے عیسیٰ تک سب اکٹھے ہوئے تو محبوب بنے حسن نبوت کو کھولا صدا قط تھی تو ابو بکر صدیق بنا نبوت کی نگاہ نبوت پڑی تو عمر عادل بن عثمان پا حیاء بن علی شجاعت کا بکر بن ابو حریرہ حافظ حدیث بن ابن مسعود فقیح امت بن ابن اباس قرآن کا مفسر بن حسن نبوت نکھرت گیا صحابہ بن دے ایک اور بات اللہ کے ہاتھ دو جماعتیں سب سے سارے بولو سارے ایک انبیاء کی جماعت اور ایک صحابہ کی جماعت انبیاء یہ اللہ کا انتخاب کس کا اچھی اچھی واسے کوئی شخص اپنی مرضی سے نبی نہیں بن سکتا کروڑوں اقت القادر جیلانی ہوں ہزار بائے سید اختامی ہوں اربوں مجدد الفسانی ہوں میں کہتوں کروڑ ہاں غوث کتب ابتان جمع ہو جائیں ساری زندگی عبادت کریں ریاض کریں مجاہد کریں چلے کٹیں تصمیح پڑیں رٹے لگائیں سکر کریں کیا خیال ہے تو نبوت کے درجے کو پہنچ سکتا ہے نہیں نبی بنتا نہیں ربی رب چنتا ہے اور اس کی مرشی ہے جس نبوت کا تاج رکھا ہے باب پتو کے پت بنا کر بزار میں فروغ کرتا ہے جب رجل انتخاب کیا ہے بھتیدے کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا ہے نبی بنتا نہیں نبی کو رب چنتا ہے نبی کو رب چنتا ہے وہ سلسلہ آقا پہ ختم جیسے نبوت اللہ کا انتخاب ہے مسئلہ سمجھنا ایسے صحابیت بھی اللہ کا انتخاب ہے کوئی شخص اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنتا اہل سنت والجماعت تمام احل حد خنفی ہوں شافی ہوں مال کی ہوں عملی ہوں سور برتی ہوں چشتی ہوں کادری ہوں نقش بنتی ہوں مجدد ہوں دیوب سب کا متفتہ مسئل اور عقیدہ ہے سب کا ایک عقیدہ ہے کہ صحابی کوئی بنتا نہیں صحابی کو رب چنتا ہے اگر کوئی اپنی مرضی سے بنتا چہرہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا صحابی بن جاتا ابو لہب نے بھی نبی کو دیکھا تھا صحابی بن جاتا ابو جب رج نے چنا ہے ابو بکر کو بن تمی سے چنا ہے عمر کو بن عدی سے چنا ہے علی کو بن پرے سے چنا ہے جب رج نے چنا ہے سلمان کو فارس سے چنا ہے ابو حریرہ کو یمر سے چنا ہے ابو ذر کو قبیلہ غفار سے چنا ہے اور رب کا انتخاب ہے جب کا نہیں بہر کا ہے انتخاب خدا کا ہے نگاہ نبوت کی پڑی ہے چلتا زمین پہ پاؤں کے کھٹ کے جنگ کے صحابی بنتا نہیں صحابی کو رب جمعہ ہے سارے بولو رب جمعہ اب اگلی بات سمجھو توجہ سمجھ بڑا سادہ سا جملہ ہے مجھ سے پہلے بھی ایک فاضل کہہ رہے تھے کہ فلاں کو کافر میں کہا جائے یا فلاں کو کہا جائے اس بیعث میں میں بھی نہیں پڑھ بھی نہیں پڑھ بھی چلو میں بھی آپ کی تائید کرتا ہوں لیکن میرا ایک جملہ دل پر لکھ لو مجھو نبوت بھی رب کا انتخاب رب کا انتخاب اور صحابیت بھی آپ کی تائید میں تقریب ہے سارے بولو نبوت بھی اور صحابیت بھی اب آسان سا لفظ کہتا ہوں دل پر لکھ لو جسے رب چونے اس پر تنقید کا حق کسی کو اس پہ تنقید کا حق اس پہ تنقید کا حق اللہ کے انتخاب پہ تنقید کا معنی یہ ہے الیکشن آپ کی راتے میں ہو گئے اچھا آپ بھی اس مصیبت سے نجات لے گئے اچھا مبارک چلو چلو بھائی میرے طرف دیکھیں میں جو مات آپ کو سمجھانے چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کریں انتخاب میں آپ ایک آدمی کو چنتے ہیں حسن زن ہے اچھا آدمی ہے چن لو کل کوئی غلط نکلا تو میری اور آپ کے انتخاب پہ تو تنقید ہو سکتی ہے اس لیے کہ ہم نے ظاہر کو دیکھا ہے باطن کا پتہ نہیں دیکھا میں عالم الغیب نہیں میں دلوں کے بھید نہیں جاتا میں اندر کی کیفیت سے واقع ہو سارے بولو نہیں باقیوں پہ تو جو بحث کرو پر رب پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے نہیں سمجھے وہ سب کچھ ہے سارے بولو سارے بولو سب کچھ ہے اب رب جس کو چنے اس پہ تنقید کا معنی یہ ہے اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کیسے کو چن دیا اس پہ تنقید کا معنی توجہ کرنا اللہ کی قدرت کا انکار نبوبت اور صحابیت پہ تنقید رب کے فیصلے کا انکار نبوبت اور صحابیت پہ تنقید اللہ کے عم کا انکار نبوبت اور صحابیت پہ تنقید اللہ کے اختار کا انکار جو رب کے اختار کا منکر ہو جو رب کی تقدیر کا منکر ہو جو رب کے فیصلے کا منکر ہو جو رب کے عم کا منکر ہو وہ مسلمان نہیں وہ کافر کافر کمال کی بات ہے میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں آپ کس طرف جا رہے ہیں بھائی جب افت کا منکر ہو یا صحابیت کا منکر ہو نبی کی بات پہلے ہے صحابی کی بات توجہ سے بات کو سمجھے ان دونوں کے انکار سے کفر اس لیے لازم نہیں آتا کہ اس نے ماذا اللہ آدم کی شخصیت کا انکار کیا ہے یا ابو بکر کی شخصیت کا بات یہ نہیں اس نے رب کے انتخاب کا انکار کیا ہے اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے رب کے فیصلے کا انکار کیا ہے رب کے علم کا انکار کیا ہے جو اللہ کی علم کا قائل نہیں وہ مسلمان نے قابل ماذا رب کے ساتھ ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ بھول جاتا ہے عقیدہِ بدہ ہمارا نہیں جن کا ہے وہ قابل ہے جن کا ہے وہ کافر ہے ہمارا نہیں توجہ کے ساتھ میری بات کو سمجھنا پھر ایک بات ہو انبیاء اور صحابہ دونوں کس کا انتخاب میں دونوں جماعتوں کا ایک تھوڑا سکت ان کے آپس میں مطابقت و معافقت سمجھا رہا ہوں دونوں رد کا انتخاب دونوں تنقیب سے سارے بلوں تنقیب سے ایک جملہ اور یاد پر ہر نبی معصوم سارے بولو ہر نبی معصوم ہے اہل سنت کا متفقہ عقیدہ نبوت کے سوا کوئی معصوم نہیں خواب بارہ ہو چودہ ہو پانچ ہو دس ہو بیس ہو کسی پہ آسمت نہیں آسمت نبوت جیسے حضور انبیاء میں خاتم ہیں ایسے معصومیت میں بھی حضور خاتم المعصومین توجہ صحابہ معصوم تو نہیں کہہ دو کہہ دو معصوم تو لیکن دو صفتیں اور رب نے ان میں رکھیں کہ یہ محفوظ بھی ہیں مغفور بھی ہیں سارے بولو محفوظ بھی ہیں مسئلہ یاد پر محفوظ بھی ہیں محفوظ بھی ہیں محفوظ کا کیا معنی میرے طرف دیکھنا یہ بچہ بیٹھا ہے فطرتاں جو بچے ہوتے ہیں بچوں کی عادت ہے لڑنا جھگڑنا شرارتیں کرنا گلیوں میں پھرنا کسی کو پتھر مار دینا کسی کو ساتھ پکڑ کے لے جا رہا ہوں اب اس کی طبیق تو ہے کر سکتا ہے کرتا کیوں نہیں یہ استاد کے ہاتھ میں ہاتھ ہے کرتا کیوں نہیں باپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے کرتا کیوں نہیں شہر کے ہاتھ میں ہاتھ ہے ا Chaos پندرہ سجیوں بعد ایک مولوی کے ہاتھ میں ہاتھ آئے یہ گناہ سے بچے جس کا ہاتھ محمد کے چاہتے ہیں اس لیے یہ محفوظ ہیں سارے بولو کیا ہیں محفوظ ہیں دوسرا جزا اگر ابتقاض ہے پشریعت نہیں ایک اور جملہ اس سے بڑھ کر کہتا ہوں قانون فطرت کے مطابق بہت خوب شریعت کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے اگر ان سے مشیعت عزدی کے فیصلے کے مطابق کوئی گواہ کیا ایسا سرزد ہوا جس پہ دشمن تنقید کر سکتا تھا یہ کیوں کیا جی علی اور معاقہ کیوں لڑے جی فاطمہ اور علی کیسے بوسرے عیشان صدیقہ اور علی مہداد میں آئے جی فلانی یوں کیوں کیا جہاں دشمن تنقید کر سکتا تھا توجہ سے بات کو سمجھنا وہاں مالک نے کہہ دیا ان پہ تنقید نہ کرو پہلے تو یہ محفوظ ہیں اب دوسرا فیصلہ ہے کہ یہ مغفور بھی ہیں میں جو رب ہوں کہتا ہوں رضی اللہ عنہم برزو عنہم میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی تم کونوں تنقید کرو دو بھائی آپس میں لڑ پڑے کیس باپ کے پاس گیا باپ نے سمجھا کہ دونوں کو پیار کرا دیا اب کوئی گلی کا چوڑا چمار کہے میں اسے نہیں بولتا یہ اسے لگو تھا اس کا کوئی دوست کہے میں ترے بھائی ساری بولتا ترے ساتھ اسے لگ دی یہ لائم کی تھی وہ کوئی کہے پاگل کہیں کہ ایک ہی باپ کے دونوں بیٹے ہیں اس نے سلح کرا دی تو ان کو کھنو اور پھر سلو کے پی کر امام حسن سے بھی کچھ بڑھ کر فراست کمان ہمیر موابعہ پر تنقید کرنے والے درندوں اللہ کی غیرت کو مطلب کارو خیال کرو اصحابی رسول پر بطوحیر لگیاں دویا تجھ کو مجھے اور آپ کو حیدر قرار کی عزمت کا وہ تخیر ذہن میں نہیں آسکتا جو سیدنا حسن ابن علی کو تھا باپ کی حیثیت سے بھی حسن اپنے باپ علی کو جانتے تھے اور پھر عزمت کے حوالے سے بھی جتنا وہ جانتے تھے میں اور آپ نہیں جب اس حسن نے موابعہ سے صلح کر لی ہے وہ سمجھتا تھا کہ میرے باپ اور چچے کا اختلاف کیا تھا وہ سمجھ گیا تجھے سمجھ نہ آئے تو تیرا مجھے میری باتیں سمجھا رہی ہیں کہ نہیں آئے ہیں آگے چلو دو جماعتیں کتنی اونچی ناسے انبیاء اور انبیاء اور اب انبیاء کا عقص پڑا میرے طرف دیکھنا نبو نت شروع ہوئی آدم سے ختم ہوئی محبوب پر سب کو صلی اللہ علیہ وسلم ختم کن پر اور ختم نبوت کا معنی یہ کتنی کے حضور کی نبوت ختم ہے یہ بات یاد رکھیں ختم نبوت کا معنی ہے کمال نبوت پہلے نبیوں کے لئے خاتم ہے ان کی نبوت ختم ہو چکی ہے اب تو نبوت کی قیامت تک محمد بھی جاری ہے برزخ میں بھی محمد الرسول اللہ کی نبوت ہے قبر میں رسول اللہ کی نبوت ہے قیامت کے بھی رسول اللہ کی نبوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم توجہ سے بات سکتا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء ہے صحابیت کب شروعی میرے طرف دیکھنا ہے حضور آئے تو صحابیت شروع ہوئی بے شرط بے شرط حضور گئے تو صحابیت ختم اتنے محدود سے زمانے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ حاجی ہر وہ شخص بنے گا جو کعبے کو دیکھے نمازی وہ بنے گا جو مسجد میں آئے غازی وہ بنے گا جو جہاد کے میدان میں جائے لیکن صحابی وہ بنے گا جس نے نبی کو دیکھا حاجی قیامت تک آتے رہیں گے نمازی قیامت تک آتے رہیں گے قاری نماز قیامت تک آتے رہیں گے غازی قیامت تک آتے رہیں گے لیکن نہ محمد کے بعد کوئی نبی آئے گا نہ ان صحابہ کے بعد کوئی صحابیت آئے گا آقا پہ نبوت ختم صحابہ پر صحابیت ختم اب دوسری تطبیق دیکھیں آدم سے عیسیٰ تک مشہور روایت کے مطاوئے کم و بیش کتنے نبی ہیں سارے بلو ایک لاکھ چوبیس سزا اس کا عکس جب اس جماعت پر پڑا تو اللہ نے محمد کو جو جماعت دی وہ بھی ایک لاکھ چوبیس سزا یار میرے ذوق کا جملہ ہے مجھے پھر کہتا ہوں علماء معاف کر دینا نبوت ہے اللہ کا انتخاب صحابیت بھی انتخاب تو رب کا ہے لیکن یہاں نگاہ نہیں سمجھے وہاں رب کی نگاہ پڑتی گئی تو نبی بستے گئے یہاں محمد کی نگاہ پڑتی گئی تو صحابیت رب نے چنا ایک رات چوبیس ہزار نبی رب کے خلاف کیسے کرتے ان کی نگاہ پڑی تو چنے گئے مشہور بات ایک سات ایک لات چوبیس ہزار نبیوں میں سے رسول جن کو اللہ نے چنا اب نبی اور رسول میں کیا فرق ہے یہ مدارس کے طلبہ سارے جانتے ہیں اب میں وہ فرق آپ کو نہیں پڑھا تھا جو شرفت عامل میں آپ نے پڑھا میں صرف یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہوں انبیاء اور رسول میں بہت سارے فرقوں میں سے ایک فرق یہ بھی ہے کہ دنیاوی نفتہ نگاہ کے لحاظ سے انبیاء دنیا میں قتل تو ہوئے ہیں شہید ہوئے ہیں یقتلورن نبی جیرے بغیرہ لیکن کوئی رسول تقریبا شہید نہیں ہوا بلکہ رسول دنیاوی طور پر بھی اپنے مخالق پہ حاوی رہا رسول دنیاوی طور پر بھی اپنے دشمن پہ دینی لحاظ سے تو تھا دنیاوی لحاظ سے بھی اچھے واسے آہ حاوی رہے توجہ اگر میں بات سمجھا جب رسول حاوی رہے تو ان کی تعداد کتنی سی تین سو سارے بولو تین سو اس کا عقص جب میرے محبوب کی جماعتیں پڑا تو اللہ نے محمد کو بدر میں وہی دیئے جو دشمن پہ حاوی تھے تین سو تیرہ پھر سب جو سارے رسول عظیم تھے مگر ان میں علو العظم دس ہیں ان میں علو العظم مغزن اخلاق بولنر رحمت اللہ کی رامی کی کتاب ہے اس میں دس رسولوں کے نام لکھتا اس کا عقص جب محبوب کی جماعت میں پڑا اللہ نے دلبر کو بھی وہ دست دیئے ابو بکرن فل جنہ عمر فل جنہ عثمان فل جنہ علی فل جنہ سعید فل جنہ سعید فل جنہ طلح فل جنہ سبیر فل جنہ ابو عبیدہ ابو عبدالزرہ فل جنہ ابتر رحمان اتنے اور فل جنہ وہاں بھی دست تھے یہاں بھی دست تھے پھر سمجھو پھر سمجھو اللہ نے ان رسولوں میں سے چار ایسے چنے جن کو مستقل کتاب دی سارے بولو جن کو مستقل کتاب دی میرے محبوب کے یارو میں سے چار ایسے چنے جن کو مستقل خلاف دی پھر ایک چمرا کیا تو توجہ ان چار میں سے ایک ہی ایسا ہے ایک ہی ایسا ہے توجہ توجہ جس کو رب سے مانگا دیا سارے بولو جس کو رب سے آدم آیا کسی نے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی نوح آیا ان کی نبومت کی کسی نے دعا نہیں مانگی ابراہیم کے نبی بننے کے لئے کسی نے دعا نہیں مانگی یوسف و یونس و زکریہ و دانیال کے لئے کسی نے ہاتھ نہیں اٹھائے مگر جب رحمت کائنات کی باری آئی آنے سے ڈھائی تین ہزار سال قبل کعبے کی چوکر کو پکر کر خلیم روکے کہتے ہیں رب بنا و معصفیہم رسولہ عرص والے خدا دیکھ مقام بنایا ہے آبادی کے لئے مکین اتا کر بیت اللہ بنایا ہے رسول اللہ اتا کر مدرسہ بنایا ہے مدرس اتا کر درسگاہ بنائی ہے معلم اتا کر ادارہ بنایا ہے منتظم اتا کر بیت اللہ بنایا ہے محمد الرسول اللہ تعالی سب میں اکیلے محبوب ہیں جن کو مانگا گیا بولو بولو جن کو جب عکس محمد کے یارو میں پڑا تو ایک فاروق ہے جس کو مانگا گیا امیر شریعت اتا اللہ شاہ بخاری کا جملہ یاد آیا اللہ اس کے قبر پہ کروڑ راتلا بہت میں تھے کسی نے یہ لوگ ہوتے ہیں بار لوگ تقریروں مجھتے لکھ کے گھر بڑھ کرنے کی کوشش اب بھی میں پہلے یاد لیکھ رہا تھا تقریر میں پگھر مرسل نراز ہو گئے تھے کیا بات ہوئی تھی مجھے تو سمجھ نہیں آئی صرف اس بات کو شادی کو اس نے کسی نے کہا یہ بتائیں توجہ علی اور عمر میں کیا فرق ہے اس کے ذہن میں یہ تھا کچھ ایسی باتیں کہیں گے ماز اللہ کو حضرت علی کے خلاف جائیں سنیات رکھو ہم لرخات شوپے بھی لانت بھیجتے ہیں راک شوپے بھی لانت بھیجتے ہیں آل سنت والجماعت اہل بیس سے بھی محبت رکھتے ہیں اصحابِ رقوب سے بھی محبت ہمارا دورو سے تو ہی تعلی 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 جو حیدرِ قرار کی عظمت کا مخالف و منکر ہے وہ بد کریم کافر توجہ سے میری بات کو سمجھ لیں شاجی علی اور عمر میں کیا فرق ہے بخاری کا انداز اپنا تھا سید ویسے بھی حسینیت بخاری نے یہ زلفو کو جھٹکا دیا سر سے ٹوپی اتاری کہ آپ پوچھنے والے غلط پوچھا سوال تو صحیح کا نہیں اس نے کہا کیا پوچھوں کہ یہ نہ پوچھ علی اور عمر میں کیا فرق ہے یہ پوچھ کہ عمر اور سب صحابہ میں کیا فرق ہے اس نے کہا کیا فرق ہے فرمائے سب مرید ہیں عمر مراد ہے سب آئے ہیں یہ مانگا گیا ہے وہ سب کو اسلام کی ضرورت ہے اسلام کو ابن خطاق کیا ایک بات کہتا ہوں سارے بیٹھے ہو انتہائی مادر سے سب سے اللہ کے نبی نے خلیل کی آمد کے لیے خلیل نے محبوب کی آمد کے لیے دعا مانگی اللہ مصطفیٰ بید جو قابے کو آباد کرے توجہ توجہ محبوب نے کہا اللہ قابے کو آبادی کے لیے بھی اسلام عظمت کے لیے بھی ایک مانگتا ہوں عظمت اصحاب رسول اللہ عظمت اللہ اگر اسلام کو عزت دینا چاہتا ہے مجھ محمد کو عمر دے مجھ محمد کو عمر دے بعض نادان لوگ حضرت عمر پہ تنقید کر کے کہہ دیتے ہیں اے عمر دی بیدت ہے اصانی مانگتے یہ کام فلان عثمان نے کیا کہا ہم بھی نہیں کرتے نبی نے توڑی کیا یہ بات یاد رکھو پیغمبر نے عمر کو اسلام میں بیدت کے لیے نہیں مانگا تھا اسلام سے عزت ایسا جملہ کہنے سے صحابیت کی توہید نہیں نبوت کی دعا ہے ایسا اللہ اسلام اللہ اسلام کے عزت کے لیے عمر پہ باتیں اور طرف چلی گئے اور علماء نے اس پر بھی ایک عجیب تطویق لکھی ہے خلیل نے بھی دعا ذوالحج میں مانگی محبوب نے بھی دعا ذوالحج میں مانگی خلیل نے بھی کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے مانگا محبوب نے بھی کعبے کی چوکٹ کو پکڑ کے مانگا خلیل نے کہا اللہ مصطفیٰ بھیج محبوب نے کہا اللہ مجھے فاروق اتا کر مسلمانوں جسے خلیل مانگے اسے پوری دنیا امام الانبیاء کہے سلطان الانبیاء کہے سید الانبیاء کہے فخر الرسل کہے مولا حقل کہے شاہد عمل کہے خاتم النبیجین کہے امام الانبیاء والمرسلین کہے میں تم سے پوچھتا ہوں جسے آمنہ کا ذرہ یقیب مانگے میں اس کی عظمت تو کیونہ سلام پیش کروں مجھے دو کیسے چیز کا ہے جسے خلیل نے مانگا ہے اس کی عظمتوں کو تو سب سراتے ہیں حالانکہ خلیل کی دعا سے میرے نبی کی دعا کا وزن بھی زیادہ ہے قبولیت بھی زلدی ہے جسے خلیل نے مانگا ہے نتیجے سال نہیں ہزارہ سال بعد آئے ہیں جسے حبیب نے مانگا ہے صبح سے سورج بعد میں طلوع ہوا ہے عمر محمد کے قدموں میں دو کیسے چیز کا ہے جسے نبی مانگے تیرے ملک کا چوڑا اسے پھونکے جسے نبی مانگے تیرے ملک میں اس کا نام لیٹینوں میں لکھا جائے جسے نبی مانگے اس کا نام جودے کے چبروں پہ لکھا مسلمانوں غیرت کا غیرت کھاؤ خوش سبھالو اصحابِ رسول کی عزت کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیان رہو ایک بزرگو کے فیصلے کے انتظار میں رہو یہ جب کہیں گے ہم تختہ دار کے جھولنا بھی عبادت صالت ہے بڑی سے بڑی بات یہی ہے بھی پھانسی پہ لفتا دیں گے وہ غازی علم الدین بھی لٹھتا ہے حق نواز بھی لٹھتا ہے بات ہی کھو یہ کوئی بات نہیں مسلمان موت سے نہیں درتا یہ موت کو سودا کر جو پھر میں ہکری بات کہتا ہوں میں بات فتح در رہو آدم سے عیسیٰ تک ایک لاکھ چوبیس ہزار میں سے اکیلے محبوب ہیں جو سب کے سردار جو سب کے انہیں رہو ابو بکر سے واشی تک ساری جماعت میں اکیلہ صدیق ہے جو سب کا سردار سارے مولوں جو سب کا میرے طرف دیکھ رہاں آپس میں تو ان کا رشتہ آقا اور غلامی کا ہے حضور آقا ہیں اور عبو بکر بکر لیکن اپنی اپنی جگہ دونوں سردار ہیں وہ نبوت کے سردار ہیں یہ صداقت کے تاجدار ہیں وہ انبیاء کے مقتدع و پیشبا اور امام ہیں یہ جماعت صحابہ کے امام ہیں توجہ کرنا اپنی جگہ تو دونوں سردار تھے اس لئے رب نے دونوں سرداروں کو جوڑا نہیں سمجھے دونوں سرداروں کو اب اس پر میں اس تفصیل میں جاؤں کچھ دھائی گھنٹے کی تقریر ہے کہ نبی اور صدیق میں مطابقت اور موافقت کیا ہے سید نورہ صدیق کے کتاب ہے نبی اور صدیق پڑھے لکھے دوستوں کو کہتا ہوں کبھی اس کو لے کر پڑھیں دو سو موافقات ہیں جو کام نبی نے کیا وہ صدیق نے کیا جہاں نبی بیٹھے وہاں صدیق بیٹھے جو نبی نے عمل کیا وہ صدیق نے کیا جو پیغمبر نے کہا وہ صدیق نے کہا صرف کہنے اور سننے اور بولنے تک نہیں اللہ نے دونوں میں عجیب جوڑ پیدا کیا نبوت کے حسن کار سے صدیق پر پڑا ہے اس میں بھی اللہ نے وہ حسن تابانی رکھی اگر قرآن نے پیغمبر کو رب المومنین رعوف الرحیم کہا ہے تو نبی نے ابو بکر کو ارحم امتی بے امت ابو بکر کہا ہے اگر قرآن مجید نے جہاں جہاں غمبر کا تذکرہ کیا ہے ساتھ ابو بکر پر تذکرہ کیا ہے محمد رسول اللہ نبی ہے بلنزی نماہو ابو بکر صدیق ہے بلنزی جاں بشک نبی ہے بس پہ کبھی ابو بکر صدیق ہے اس طریقے سے عام اللہ علیہم من النبی زین نبی ہے بس صدیقی اسے ابو بکر صدیق ہے پورا بوران مجید پڑھ کے دیکھو پھر صرف جہاں تک پسنی اللہ نے دونوں میں ایسا جوڑ پیدا کیا کہ جب نبی مکہ میں ہے صدیق ساس ہے پیغمبر مدینے میں ہے ابو بکر مدینے میں ہے نبی گاؤں میں ہے صدیق گاؤں میں ہے پیغمبر آٹھ مزار میں ہے صدیق مزار میں ہے پھر دونوں میں رب نے کجیب جوڑ پیدا کیا عمر ان کی بھی تریسر سال عمر ان کی بھی تریسر سال آخری نمحات ان کے بھی قیل کا دن ان کا بھی قیل کا دن وہ بھی وہ جس کا وقت یہ بھی جس کا وقت پھر پورا پر بھی ایسا جیب کیفیت ہے کہ وہ اپن جو چرپائی رکھی گئی یہاں جب بھی بہتی تھی جیسے آقا نے پرارے کپڑے پہنے ہیں کپن میں یہی جیب کیفیت تھی رب نے ان دونوں میں جوڑ پیدا کیا کہ وہ کہ اسی روزے میں دفن یہ کہ اسی روزے میں دفن کل قیامت کا دن ہوگا جہاں سے نبی اٹھے گے وہاں سے صدیق اٹھے گے جب پیدانے محشر میں پہنچے گے جہاں نبی ہوگا وہاں ساتھ صدیق ہوگا حدیث کی کتابوں میں آتا ہے علماء مشاہد رہے ہیں تحقیل کر لو کہ اللہ کے محبوب جس وقت مقام محبوب میں سب سدھے میں دار کر کہیں گے اللہ آقم شہید کا تک اعتراض جو بھی سازار انبیاء جب سب جواب دے دے گے جب محبوبی ہوگے جو سب کی شفاعت کے لیے شفاعت شبی کبران کا سدھا کریں گے اور جب انتہا ہو جائے گی اس کی شاعت کریمی جوش میں آئے گی رب کہے گا اے فا را سکا سانسان دورتا عشبہ دوشبہ دوشبہ پیارے سانسان سواسکر دینا چاہتا ہوں سفا رشکر قبول کرنا چاہتا ہوں محبوبی 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 اتا کرنا چاہتا ہوں محبوبی محبوبی سرسندے سے اٹھائیں گے اللہ اتنی شارج جلالت میں پوچھے گا محبوبی میری دولت کو قبول کر کے سفا سرسند کو قبول کر کے محبوبی حساب کی طاقت شروع کرتا ہوں لیکن کو ایسا ہے جو آج و درم کو حساب دے سکے کسی کو پیچھ کر محبوبی محبوبی نے لکھا ہے محبوبی محبوبی پوری امت میں امت کا حال پکر کر اللہ کے حالے بدہ کر کہیں گے اللہ شتیت لے کے آیا ہوں اس کا حساب لے اللہ کا جلال جمال میں بدل جائے گا اللہ کہے کہ محبوب اس کو سورے بھیجا ہے جس نے تجھ سے حساب دے کیا میں اس سے صحیح محبوبی خیرے خیرہی ہاتھ پڑو ایک عجیب بانتے میں توجہ کریں چاہت شاگمبرو کے قبالات اللہ نے چار صحابہ میں رکھا توجہ 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 کتے رہے جملے سننا خلیر کے کمالات کا اکس صدیق میں موسیٰ کے کمالات کا اکس فاروق میں دابوت کے کمالات کا اکس عثمان میں عیسیٰ کے کمالات کا اکس علی اب اس کو میں پھولوں تو رات پھدر جائیں گی لیکن تقریر ختم میں ایک ایک نکتہ سبتا جاتا ہے خلیر کے کمالات کا اکس بولو موسیٰ واسد دیکھو کیا میری طرف دیکھنا ابراہیم عجیب جیب ابراہیم کا پہلا حرف حلف ہے ابو بکر کا پہلا حرف حلف ہے ابراہیم کو قرآن نے ابواہ حلیم نرم نزاج کہا ہے ابو بکر کو نبی نے ارحم امتی ابو بکر رحیم اور نرم نزاج کہا ہے میری طرف دیکھنا ابراہیم علیہ السلام اسلام کی صفات یہ ہے ابراہیم سبحان دیا تیفہ کنت خلیلہ آپ اللہ کے دوست اور خلیل کیسے بنے فرمائے بذلتو نفسی لنیران ولدین القربان مالین الزیفان قلبین الرحمن میرے رب نے میرا امتحان لیا خلیل جان پیش کر میں نے آرکھ پیش کی مال پیش کر میں نے مہمانوں پر قربان کیا وطن پیش کر گھرواد چھوڑ دیا اولاد پیش کر بچے کی جتن پر چھوڑی رکھتی دیل پیش کر مخلوق سے تعلق توڑ کے خالق سے جوڑا جب تمام انتحانوں میں تابیاب ہوا اللہ نے کہا آج کے بعد تو میرا خلیل بن چکا ہے ابراہیم اللہ کے خلیل میرے پیشن نے فرمایا لَوْقُلْتُو مَتَّخَزًا خَلِیلًا لَتَّخَزْتُ عَبَا بَقَرَ خَلِیلًا ابو بکر رسول اللہ کا خلیل ابو بکر ابراہیم کو قرآن کہتا ہے بَسْقُلْفِلْقِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ تَعْنَا صِدِّقًا نبی کا ابراہیم کو قرآن صدیق کہتا ہے ابو بکر کو مصطفیٰ صدیق پھر سمجھ جانتے ہیں خلیل نے بھی جانتی صدیق نے بھی بولو بولو جلدی جلدی صدیق نے بھی میرے طرف دیکھنا تفسیر کے تیمی نکتے سمجھو اس نے بھی جانتی اس نے بھی جانتی اس نے نار میں دی اس نے غزار میں دی کہہ تو اس نے اور اس نے پھر طرف دیکھنا اس نے خل سمجھ نار کا ذکر بھی پران میں ہے پھر کہتو اس کو دل پر لکھ جس نار میں خلیل دیا ہے باہر تو امتحان ہے پکڑا گیا ہے سلسپگڑی اتاہی گئی ہے ہاتھوں اور باؤں کو باؤں گیا ہے آپ کا جارہ گیا ہے لیکن اندر یا نہ رکونی برطب سلامہ آگھان بھی ہو گئی ہے مگر جہاں خلیل دیا ہے باہر بھی امتحان ہے اندر بھی کالا موجی کالا تھا کالا امتحان بن گیا میرے طرف دیکھا پھر سمجھے ایک اور بات کہتا ہوں جس نار میں خلیل گئے توجہ توجہ جس نار میں خلیل گئے وہاں بات سمجھنا رب نے بات تو کی ہے یار سے نہیں نار سے یار رکونی برطب سلامہ یار سے نہیں ارچت گار میں ستیز گئے مصنفہ کے بات کی غار سے نہیں اس جبول لساہ لحظن انللہ مانا اپنے یار سے بات کی کہتو اپنے پھر علماء میں ایک جملہ کہتا ہوں جس نار میں خلیل گئے اللہ کی تجلیات کے منظر تو دیکھے ہوں گے کہ اس کی قدرت کے نظاریں ذات باری کے روئیت ہیں علماء بلکل سانے باتے ہیں اللہ کی ذات تو خلیل میں آج میں نہیں دیکھا آئے مگر جس گار میں ستیز گیا آئے تین دن رات محمد وہ اپنی چھولی میں اس انداز سے لٹایا ہے جیسے رحل پہ قرآن پہ نسخہ کلا رکھتا ہو اور تین دن رات ستیز گی تھا جو اس قرآن پہ پٹ پا آئے امت مجنین ستیز گی کا ایک کائنات عائشہ ستیز گی کا سلام اللہ علیہ وآلہ اممہ کے جملے ہیں قرآن خلق و قرآن ساتھ سے قرآن کا گمبر کی صیرت ہے ویالہم سے بلناس تک وہ قرآن ہے جسے پوری کائنات نے پڑھا سر سے پاؤں تک محمد وہ قرآن ہے جسے صدیق بطور کسی کے دیکھو دیکھو رکھے یاد کو گھون سے دیکھتا اس لیے رکھے یاد کو گھون سے دیکھتا ہوں اس لیے کہ اہل دل پڑھتے ہیں کتاب آہستہ آہستہ یہ کتاب تو تھی روحِ مخبوب کی جسے صدیق نے پڑھنے اور ہمارے علماء عام طور پر کہتے ہیں کہ کم بس کم تین دن میں ختم کرنا چاہیے کتنے دن میں صدیق نے یہی ختم تین دن تو غارب کیا بھائی ختم تو تھا اگر مجھے علماء اجازت دے دیں تو میں ایک بات کہتا ہوں ابوبکر کو کسی نے کہا تریک پسندیدہ چیزیں کیا دنیا مالو مجھے تین چیزیں پسند کیا کیا میری طرف دیکھ ان نظر الہ وجد میری دید ہو تیرا دیدار انفاف مالی علی رسول اللہ میرا مالو ہو کچھ پہ نسان بیدہ تا رسول اللہ میری بیٹی ہو محمد تیرے میری طرف دیکھنا میری طرف دیکھنا جو بات کہنا چاہتا اس کی سمجھنا جہ جہ مال صدیق نے دیا ایسا کسی نے نہیں غنیت عثمان کی تھا لیکل خر کو جھاڑو دے کے دیواروں پہ ہاتھ با کے سوئی تاگہ کھا کر نبوت کے قدموں میں لاکہ رکھنے والا صدیق کی تفصیل کا تیمی یہ باتیں بیٹیے تو عمد میں بھی آئی نبی کے نکاح میں سیدنا ابو سفیان کی تمہیں حبیبہ بھی آئی محبوب کے نکاح میں پر جیسی عائشہ آئی ایسی کوئی نہیں دس خصوصیات بخاری میں ہیں شیخ بیٹھے ہیں پوچھ لو جو امہ اسے صدیقہ نے اپنے بیان کیا اب میں دس بے بات کروں تو پہلو یہاں اور دس پر جائیں میں صرف جا بتانا چاہتا تو میرے طرف دیکھنا اب تیسری تمنا مال بھی صدیق جیسا کوئی نہ دے سکا اولا کی صدیق جیسی تیسری پسند تھی کہ میرے آنکھ ہو تیرا 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 اب صدیق سوچتا کہ مولانا یہاں بیٹھیں شہر شہر آپ سب دیکھ رہے ہیں بولے بولے میں بولوں سب سن رہے ہو بھائی آقا اگر مکہ میں ہے تو سارے دیکھ رہے ہیں بدر بدر سب دیکھ رہے ہیں مدینہ میں ہے سب دیکھ رہے ہیں دار در ایسا دیکھوں کہ میں دیکھوں اور اللہ بھی چاہتے کہ صدیق اگر یہ تمنا ہے تو پھر ایسے نہیں ہے یار کو دیکھنے کے لئے پھر سفر یار کو دیکھنے کے لئے قرب چاہتا ہے تو چل آدم میرا قرب چاہتا ہے تو ارفع پیا نوح میرا قرب چاہتا تو خلی میرا قرب چاہتا ہے تو نار میرا اس میرا قرب چاہتا ہے تو چھوڑی کے نیچے جو سب میرا قرب چاہتے ہو تو کو میں آؤ ہر ایک نے قرب چاہا محبوب تجھے میرا قرب چاہیے ارشے اگر پیا ستید محبوب کا قرب چاہتا ہے گندے پہ بٹھا گھار کہاں کہا سارے سارے بولو میرے طرف دیکھنا کمال ہی کمال ہی اب یہ مہینہ سفر ہے کس کا مہینہ ہے اس مہینے میں حضور نے کیا کی جی پہ ستائی سفر سے ہی میں حضور تک قصہ تو نہیں بیان کرتا باب ستم کر رہا ہی ہی جی مہینہ ہے اور جب مہمون چلے یہ بھی عجیب بات حضور کے کاشان ابو جہل درواز درواز اندر 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 ان پجماشوں کا دوئی منصوبہ تاکہ جا کر ختل کریں گے شہیر سارے کافر باہر کھڑے تھے مہمون تو چلے گئے اندر بستر پہ علی تھے کون تھے سارے سارے بولو تھے کون دشمن باہر کہتے تھے اندر نبی نہیں سمجھ کیا کہتے تھے کون کون اندر کون کون کافر نے کیا کہا کون ہے یہ اس دیون سے اس روز سے کافر کا عقیدہ ہے علی کو نبی سمجھ سمجھ اور سنسن ست دوا پر دیا تا والی کو نبی سمجھ باہر علی علی باہر باہر اب جاؤ ابو جہان اندر گیا اندر تو بسترے سے دیکھیں باہر عظمت علی کے بغیر سننی کا ایمان تانینا اب میں علی پر تقریب کرتا تو وقت بہت سارا چاہئے صرف سیدر کا ایک نکتہ دیتا ہوں جو یہاں اسی حوالے سے ہجرت کے پیچ توجہ توجہ علی سو رہے ہیں اس نے چادر حیرام ہوگی اچھا یہ تو محمد علی اور حضرت علی بلکل نوجوان تھے اور صحابہ میں علی کا قدر چھوڑا وہ لنا کے کتاب میں وجود ہے حضرت ابو وقت عمر علی کٹھے چل رہے تھے تو علی دلیان میں تھے سکری کو مرد دائیں بائیں تھے تو حضرت عمر پڑے مزاہی طبیعت کہتے فرما علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا لنا لکھے تو مون چھوٹا آل لام نے کہا ہمیں جدہ جنہ کرتا آل تکبیر اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ اب دیکھ حیران ہو گیا علی اب اس نے پوچھا اس نے پوچھا محمد کہا ہے حیدر حیدرت علی نے فرما حضور چلے کیا فرما حضور امانداری سے بتاؤ سچ کہا یا تکیہ کیا اس لئے سچ حضور جہاں چلے گئے دوسرا کہاں جہاں جہاں حضرت علی نے فرما جہاں 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 پھر کہاں جہاں جہاں کہاں کہاں فرما جہاں گئے ہیں جہاں مو گندہ سکر کے پاہر آ کہتا ہے محمد نے نوجوانوں کی ایسی ٹیم تیار کیے ہمارے کابو ہی نہیں آتی اب بھی کئی بیچارے کہتے ہیں ایسے تیار ہوں ہمارے کابو توجہ کرنا دوسری قرمانی مختصر مختصر اللہ نے کہاں صدیق لے کے چالے اور عجیب بٹھایا علماء نے لکھا ہے خضور نے کو ابو بکر نے اپنے کندو پہ بٹھایا تو صدیق اکبر کے قدم خضور کے سینے پر اور محمود کندے پر تھے اور نبوت کے ہاتھ صدیق کے سب بنت میں ابھی اندر پہ رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں بیس پچیس ایسے جید علماء مسائش کے ہیں جن سے میں دعائیں کرائی ہیں اور میں دعاؤں کا قائل ہوں جو اہل اللہ کی بلای تو دعا کا مکر ہے میرے نزدیق وہ پیمات مان میں کہہ رہا تھا میرے سر پہ ہاتھ رکھے تو نہ ہو جس کے سر پہ نبوت کے دو ہاتھ آئیں وہ ناز کر سجد پڑھ کے دعا نہیں بات میں فجر ملتان پڑھ نہیں سکتا انتو سے میری فجری تک رہی ہے بھائی بھائی اب ختم ہی ہو رہی نہیں 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 اٹھ نہیں رہا رہو دریم کر گیا ان میں پانچ سال اب بھی انکام ان سو بہت سال یہ کرنی بڑھ توجہ سے بس بھائی بات ختم ہو رہا میں بات کروں میرے طرف دیکھیں آیا آیا پاؤ مبارک سینہ ادھر محفوظ کندھ ادھر محفوظ سر ہاتھوں کے نیچے آگیا سر بھی محفوظ و دشمن چاہے بھی صحیح تو صدیق کو نبی سے بھائی کریں قرآن نے بھی نبی اور صدیق کو جوڑا ہے نبی نے بحث ہے لو جی ابو بکر خلافت لے گیا خلافت لے گیا پاغر حجرت کی رات دیکھو ابو بکر کو نبوت لے گیا اور سمجھ رہا تو دو خلافت خلافت اللہ خاص دیکھنا ہے تو سب حجرت دیکھ اوپر نبی ہے نیچے صدیق ہے فاصل کو سارے بھائی خاص رہی اونچی بھائی خلیل کی صدیق کی اس نے بھی مار دیا اس نے بھی مار بس اس نے بطن دیا اس نے بھی بطن دیا وہ بابل سے مکہ آیا یہ مکہ سے مدینہ توجہ کر وہ بیوی بچے لے کے آیا سمجھ یہ بچوں کو چھوڑ کے محمد کو لے کے آیا ایک اور جملہ کہتا ہوں علماء بیٹھے میں اپنے مسئلک کی ترجمانی کرتے ہو جہاں جلیل آیا کعبہ بنایا جہاں سبیق آئے مسجد ربی کی تعمیر کی اور میں فلکل عقیدت کے انداز میں اندھے پن کے ساتھ بلکہ عقیدت محبت اور عقیدت کی بریات کے کہتا ہو کہ مسجد نبی کا وہ حصہ جہاں آج رحمت کائنات آرام فرما ہے عرش اُلسی لوح و فلم کعبہ سب سے افضل وہ زمین ہے اور اس زمین کو خرید کے دینے شدیق کے جنتی پہ بحث کرنے وال کو شدیق تو وہ ہے جس نے دنیا میں جنت خرید کر دی اب بھی اگر کوئی ریاض جنہ میں جا کے بیٹھتا ہے تو ابو بکر کی جنت میں جا گئے خرید ہوئی جنہ ایک قیامت تک کی امت تو جنت ملے گی تو شدیق کے صدقے سے صدیق نے تو خرید باتیں اور طرف چلی گئے بھی مختص بلا جانتی مات دیا اولاد بھی آئیشہ بی رسول اللہ کے عقد میں دی صرف سیدہ اسمہ بنت عبی بکر جو ابو بکر صدیق کی بڑی بڑی ہیں شب حجرت جس وقت ابو جہل تمین آیا حضرت ابو بکر کے دروازے پار دی دروازے دستق جی حضرت سیدہ اسمہ بات ہے اس نے کہا محمد اور ابو بکر کہاں ہے ابو جہل کو بھی یقین تھا کہ محمد ملے گا ابو سب سے بڑا نبی کی امت کا کافر ہے لیکن اس کافر کو بھی نبی اور صدیق کی یاری پہ یقین ہے میں چھوڑے کت کائنات کا بدترین کافر کیوں نہ کہوں جو صدیق اور نبی کی یاری کا ملک سمجھو ہمتی بات کو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں کے دروازے پہ کتھا تھا میں آپ کی بات نہیں آرہا انہیں کہاں نام لی لی نا دوسرے کو کہنا دیکھ توتر سب میری بات کو سمجھے بات ختم ہو رہی ستیق کی اکبر جان قربان مال قرآن اسما باہر ابو جال نے پوچھا کہاں ابو بکر محمد کہاں یوں نہیں کہاں مجھے پتا نہیں جب بی بی نے جملہ کہا سنی سینے پھلے فرمائے پتا اللہ کہاں اگر کہوں کہ پتا نہیں تو دنیا کہے گی صدیق کی بیٹی 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 میری مہنو بیٹی ہو اللہ کے لئے صدیق کی بیٹی سے زندگی بزار دیں سلی کس ابو جہ حمین محس آیا خینت خینت چہرے تھپڑ مارا کتابوں نے بکھایا اسمہ تھڑا تھڑا پھڑا 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 مو کے مل زمین پہ گری ہونٹ ہٹ گیا دانت آ اس نے جو چہرے پھڑا تھا تان پھٹا والی دون جاؤ جاؤ اتنے جاؤ دار تھپڑ تھا محلے لوگ پھڑا لوگوں نے دیکھا اسمہ لیچے تڑ چھنے اور یہ بے غیرت پر ماشر جاؤ دھک دیکھ ان کو سید اسمہ اٹھا گھر گئی چیخ اپ گار نہیں با بہلا نہیں اسی بس تکانہ تیار کیا کہ نبی اور سیدھی گار گار دیکھا مسلمانوں چھ ہزار فٹ کی بلندی وہ پہاڑ ہے جہاں اسمہ دلتے بی بکر زخموں کے ساتھ چور ہو کر اس پہاڑ کی بلندی پہ پہنچی ہے سیرت کی کتابی میں لکھا ہے کہ جب اسمہ وہاں پہنچی تو سیدہ اسمہ کے پیشانی پہ پٹی بادی ہوئی ہے خون غص رہا چہرہ یکر کو چھپایا ہوا ہے اللہ کے نبی کے سامنے دستر خان پہ جا کے کھانا رکھ دیا ہے نبوت کی نگاہ کی حضور نے دیکھ تر فرما بیٹی اسمہ یہ کیا ہے مو کیوں چھپائی ہوا ہے بات کیا ہے بتاتی رہی خدا کے لئے جمعہ سننا اسمہ نے شرم اور لحاظ سے سمجھ بات خضور نے ابو بکر کو دیکھ کر میں ابو بکر اسمہ سے پوچھ بتاتی نہیں کیا ابو بکر نے کہ بیٹی بتا آج نہیں بتائے گی پھر کب بتائے کتاب میں لکھ ہے اسمہ نے بتاؤں یا چہرہ کھوڑ کر دکھاؤں اسمہ نے چہرہ کھول تو سارا زخمی تھا خون رسرا تھا حضور کے صاحب نے سیدہ کی بات بتائی اللہ رحمت کائنات نے رحمت بہت چہرے پکر آگ حضور نے دعا ہو گیا کتاب میں لکھتا زخم کافور ہو گیا چہرہ چوندوی کی چاند سے زیادہ پر روح حضور نے فرمائے سیدی اب مجھے وہ بات آئی بات اس سے حضرت کی بات کی ہے آج آج کی بات ہے تو اس وقت طبو بکر نے کہا نہ مابود ان کے سامنے کہیے بجے ہیں تو صدیق نے کہا اہلی اہلی میرے اہلی تیرا خاندان ہے جو صدیق کے سینے میں راز ہے وہ محمد کے خاندان کے سینے ایک بات بتائیں بیاب ہو کہ خلیل کے صفات صدیق نتیجہ رب اپنے جار پہ راضی ہوا اس نے بھی تو جان دی بیتا بھی دیا اللہ نے کہا جائل امام میری طرف دیکھ جب نبی اپنے جار کے راضی ہوا فرمائے مردو اباب اتر صلی صلی اللہ نتیجہ میں جائل زور سے بولو امامت امامت کی بحث کرنے والو امامت کا فن صفی صدیق نے ختم کرتی امامت دوسرا محمد تھا رب کا ایک کتنا 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 کون ہیں سارے بولو خلیل نے مانگا اللہ مجھے دی اللہ کیا خان خلیل کو حضور ملے کی نہیں زور سے بولو جلدی جلدی دعا پوری ہوئی لیکن اس وقت ملے اب جہا بات تو سمجھنا امتحان ہوا مدرسے میں لڑکے دو کامیاب سو نمبر اس نے بھی لیا کامیاب یہ بھی ہوا دو بھی دو امتحان یہ نتیجہ دونوں کا برابر لیکن تھا ایک بڑا تھا سمجھدار تھا ایک چھوٹا تھا بچہ تھا اب انام نے ایک تو فتح دو نہیں سمجھدار استاد وہ ہوتا ہے جو اپنے اس بڑے بچے کو سمجھائے کہ بیٹے حق تو تیرا بھی ہے لیکن اس نے بھی تو کم نہیں کیا اس لئے ایسا کر کہ مان تو مان انام کہ حق تو میرا ہے مجھے دیں لیکن میرے کہنے پہ میں کہتا ہوں اس کو دیں ایک مسل غانو حق تو خلیر کا تھا کہ جات بھی دی مان بھی دیا وطن بھی دیا اور حق بھی دی لیکن اپنے لئے نہیں مان کہا رب بلا واباس فی ہم ہم نہیں میرے نہیں فی ہم اور ہم کا مستاق ہی وہ ہے جس نے خلیر کی طرح پر بانی پانی اس لئے اللہ نے کہا مان گا تو خلیر نے ہے پر امتحان تو صدیق نے بھی بیسے دی اس لئے توفہ میرا ہے مان گا اس نے موسیت سہرہ کم ہے اس لئے مجھ کو تڑپنے کی تمنہ کم ہے عمر سیدنا موسیت عثمان سیدنا دابود علی سیدنا عیسی ان کے کمالات کا اکس اہل بیت اور اصحاب رسول کی محبت زندگی رہی تو اس موضوع اس سے آگے آئندہ جلائیں گے حضرت شاید دعا دعا کرائیں گے دعا رسول رسول ربنا ازول لبنا نفسنا ویل لن تنفر لنا و ترحم لن نکونا من الخاسر اللہ مرزقنا خوب و حب من حب و حب عمال مقرم اللہ مرزقنا زیارة مکہ المکرم اللہ مرزقنا زیارة مدینة المنور اللہ انکا عفو کریم تحب العلق فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا اللہ صحابہ اکرام اور اہل بیت ادھار محبت سنجھے دلان دل در پیدا فرما یاد یا اہل حق دنال ہمیشہ قائم تدائم فرما مولا کریم اہل حق دنال چلن دی توفیق اتا فرما مولا کریم مذہب حق اہل سنت پہ جمع دی استقام اتا فرما یا مولا کریم صحابہ اکرام اور اہل بیت دی محبت اتا فرما فتح اتا فرما غلب اتا فرما مولا کریم مسلمان جتے مظلوم و مقہور نے انہ دی امداد اعانت فرما یا پاکستان مسلم کی استقام اتا فرما وصل اللہ 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 خیر خلق ونور عرص وزینت فرس محمد اللہ